موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے عرص سے متعلق کہ عرص کا مطلب کیا ہے عرص جو مناتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے کیا تنقید کرتے ہیں اس کے جواب کیا ہیں اور کیا عرص کی دلیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے اگر ہے تو کیا وہ احادیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں آئیے ان تمام سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں اول دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مومنین کے سامنے انٹرڈیوز کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالی نے رسول بھیجا ان میں سے تاکہ ان کو سکھائے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب انہیں پڑھ کے سکھائے انہیں پڑھ کے سنائے ان کو اللہ کی کتاب سکھائے پھر ان کے اندر تزگیہ بھی کرے اور ان کو حکمت بھی سکھائے اور اس سے پہلے تم لوگ گمرائیوں میں پڑھے ہوئے تھے کہ لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اب شبہ کیا پیدا کیا جاتا ہے شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عرص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی شرعی دلیل ہے لہٰذا ایسا کام جس کی اسلام میں اصل ہی کوئی نہ ہو وہ ضلالت ہے گمراہی ہے وَمْرِضَاللَّهِ یہ شبہ ڈالا جاتا ہے اب اس شبہ کا ازالے پہ دیکھتے ہیں دیکھیں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو گمراہی قرار دینا ہی اپنے اندر غلط ہے دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے مسائلما قذاب کے ساتھ جہاد شروع ہوا تو صحابہ اکرام خصوصاً وہ جن کے سینوں میں قرآن کی امانت رکھی ہوئی تھی بکثرت شہید ہونے لگے کئی کھجور کے پتوں پر اور کئی ہڈیوں پر مختلف جگہوں پر لکھا تھا کسی کتابی شکل میں یوں موجود نہیں تھا انڈویجل کاپیز تھی سٹیٹ لیول پہ نہیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں عرص کیا کہ بھئی دیکھیں قرآن اور حفاظ قرآن کریم بکثرت شہید ہو رہے ہیں کہیں کلام الہی زائع نہ ہو جائے لہٰذا قرآن کو یک جا جمع کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیف افعل شیئن لم یفعلہ رسول اللہ میں ایسا کام کیسے کروں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس میں خیر کا پہلو ہے اور اس میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہو لیکن صدیق اکبر نے وہی جواب دیا مراجعت کلام کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا کہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر عمر حتی کہ جس کام کے لیے اللہ نے عمر کا سینہ کھولا تھا اسی کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بہت اچھا ہے اور واقعی اس کام میں بھلائی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زید ابن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی اور صاحب امانت و دیانت تھے ان کو بلائے اور وہی بات دھولائی جو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے عرض کی تھی اور ویسی مراجعت کلام ہوئی اور زید ابن ثابت نے فرمایا کہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له ابی بکر صدر ابی بکری و عمر اور حضرت زید نے فرمایا کہ جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھولا تھا اسی کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں نے بھی یہ بات جان لی کہ بے شک قرآن کریم کا جمع کیا جانا اس میں خیر اب سوچنے کی بات ہے کہ حدیث شریف قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل رائے اور رائے عدایت بھی ہے جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کی ممانعت بنا ہو منا بنا کیا ہو اور اس میں خیر اور بھلائی کا پہلو ہو تو وہ کام جائز ہے اسی طرح ان عراص یعرس کی جمع ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ عیسال سواب ہے اور یہ جائز ہے اور اس کی اصل بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت سعد والا واقعہ آپ نے حدیث میں پڑا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس کے نام سے کون لگوا دیں جس کے سواب پھر اس کو ملتا رہے گا اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقی میں تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا کہ تم بھی ایسا کیا کرو معلوم ہوا کہ کسی کی قبر پر جانا بھی جائز ہو گیا اور حکم بھی آ گیا تم بھی کیا کر اسے میرے لئے خاص نہیں ہے تو جمع قرآن سے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت نہیں ہے دلالہ بدعت دلالہ نہیں ہے گمراہی نہیں ہے اگر یہ قبر پہ جانا بدعت ہے تو جمع قرآن بھی پھر بدعت ہو گئی معاذ اللہ تو اگر آج ہم اس اصل مقصد کو فوت کر دیں تو یہ ہماری غلطی ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کو دور کریں بجائے اس کے کہیں یہ عرص کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ عرص کا مقصد کیا ہے دیکھیں نا آج تو ہماری نمازوں میں بھی اصل مقصد فوت ہو گیا ہے بہت سارے ہم ہیں نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پڑھتے ہیں اسی طرح حج ہیں روزہ زکاة ہے تو کیا مطلب ہے کہ اگر روح عمل کی جاتی رہے تو کیا عمل چھوڑ دیں یا اس کے اوپر کام کریں کہ عمل ٹھیک ہو جائے خود سوچیں نا بندہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے بلکہ کہیں کہ بھئی کام ہی چھوڑ دو اس طرح نہ کیا جائے اس طرح نہ کیا جائے تو عرص کو چھوڑنے کے بجائے اس بات پر عمل کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے کہ عرص کے نام پر جو ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عرص کی روح سے بھی کوئی تعلق نہیں ان کا صدباب کیا جائے کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے بغض رکھنا اس کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جس نے میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے تو اب رہا عرص کا مطلب عرص ماخوض ہے عروس سے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں صحیح جواب دیتا ہے تو حکم ہوتا ہے نمک نومتل عروس نیند کر جیسے عروس نیند کرتی ہے پہلی رات کی دلہن تو عروس کا معنی خوشی بھی ہے اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اوہ عرص منا رہے ہیں شادی کر رہے ہیں تو کس سے شادی کر رہے ہیں اس کو ایک عجیب اور غریب رنگ دے دیتے ہیں یعنی بندہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے تم ایک لفظ کا ایک ہی معنی پکڑ کے اس کو پھر کہتے ہیں اچھا پھر لوگوں کو گمراہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں پھر دیکھو ان کے عقائد دیکھو شادی کر آ رہے ہیں کس سے شادی کر آ رہے ہیں کس کی شادی ہو گئی ہے انہا لیلہ وانہا الہی راجعون انہا لیلہ یعنی ان کی عقلوں پر ان کی باتیں سن کے تکلیف ہوتی ہے یہ تو حدیث کے الفاظ نمک نومت العروس اور عروس خوشی کو بھی کہتے ہیں اور کس بات کی خوشی ہے جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات پر لیکن یہ جاہل اس کو کچھ اوری رنگ دیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ایک فرقہ ہے اس کے لیے الفاظ بدل دیتے ہیں اب لوگوں کو تو آگے عربی نہیں آتی اچھا اس چیز سے میں بھی گزرا آپ کو جیسے میں نے پتایا ہے میں نے مختلف شعبہ جات میں مختلف مکتبہ فکر کے ہاں وقت گزارا ہے میں نے یہ باتیں ان سے ڈائریکٹ سنی ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے سن کے آگے میں خود ان کی مجلسوں میں بیٹھا میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو بہرحال اس وقت بھی بہت برا لگتا تھا کہ کیسے کیسے عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں لیکن لڑکپن کا زمانہ تھا خیر بہرحال اس پہ میں نہیں جاتا لیکن جب چیز کی اصل فوت ہو جائے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی لیے ہر چیز کا اپنی مرضی کا مطلب نہیں نکالنا چاہیے تو یہ تو اللہ کا ولی اس کی خوشی ہے کہ وہ اپنے رب سے مل رہا ہے اور جب موت کا فرشتہ محبوب کے وسال کی خوشخبری دیتا ہے تو مومن کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے کہ بھئی اب تو میں اپنے رب سے ملوں گا اور یہی اولیاء اللہ کی پاک زندگی ہے اس لیے حدیث میں عروض کا لفظ آیا کہ محبوب حقیقی کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے تو اسی لیے ان چیزوں کو ان کی جو اصل ہے اس سے زیادہ اپنی مرضی سے نہیں تولنا چاہیے دیکھیں نا اب اللہ کے اولیاء ہی کا طورس بنایا جاتا ہے نا اس دن وہ جو اپنے رب سے مل گئے وہ ان کی جو وفات کا دن ہے یوم وفات جو ہے اس دن عیسال سواب ان کے لیے کیا جاتا ہے اب اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کوئی وہاں پہ جا کے قرآن شریف کا ختم کر کے انہیں بخش دیتا ہے عیسال کر دیتا ہے کوئی ان کے لیے دعا کر دیتا ہے کوئی ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دیتا ہے کوئی ان کے لیے صدقہ کر دیتا ہے کوئی ان کے لیے ان کے لیے عیسال سواب کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے اور جو عیسال سواب کرتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے اب معاذ اللہ ابو جہل اور ابو لحب کا تو عرص نہیں منایا جاتا نا بلکہ غوث آزم کا عرص منایا جاتا ہے مہین الدین چشتی کا شاہ اجمیر کا اللہ کے دوستوں کا عرص مناتے ہیں نا اچھا اب آ جائے یہ تو ایک تمہید میں نے آپ سے ذکر کر دی اب مزارات مقدسہ پہ چادھر چڑھانا یہ اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے کہ مزار پر چادر اسی صورت میں چڑھائی جائے گی کہ پچھلی والی بوسیدہ ہو جائے یہ جو آج کل طرز عمل ہے چادروں پہ چادروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں پھر روٹیٹ ہو رہی ہیں پھر آ رہی ہیں پھر لاکھوں چڑھ رہی ہیں اس سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے مسئلہ کیا ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا لیا ہے تاکہ سنی آتے رہے کہ اعلیٰ حضرت کا لیبل لگاوا ہے اور اندر جو مرضی چاہے کرو سنیت کے نام پر اس سے روکنا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کپڑا ہوتا تھا یہ صرف چادر کا نہیں ہوتا تھا مخصوص ایسے کپڑے بھی ہوتے تھے جس سے غریبوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھیں بچیوں کے شادی کا سامان بن جاتا تھا اس طرح کے اور معاملات بھی پھر مزارات کے اتھارٹیز ٹیک کیر کرتی تھیں لیکن یہ تو اب دھندہ بنا لی ہے ان لوگوں نے جو آرہا ہے چادر چڑھا رہا ہے جو آرہا ہے پھول کی چادر چڑھ رہی ہے اس کی چادر چڑھ رہی ہے اس کی چادر چڑھ رہی ہے وہ تو چادروں کے تھان لگ جاتے ہیں اور آلہ حضرت نے تو کتنی دور کھڑے رہ کے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ جھکنا بھی نہیں ہے کہیں کسی کو شائبہ بھی نہ ہو لیکن ساری چیزیں پسے بلکل پسے پشت پڑی بھی ہیں وہ وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہم آلہ حضرت کو مانتے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھا ہوا اور اگر کوئی آلہ حضرت کی کتاب بھی لاکھے دکھا دے ان کو کہ جی آلہ حضرت نے یہ کہا ہے کہتے ہیں نئی نی جی آپ یہ آپ سمجھے نہیں اچھا میں نہیں سمجھا بھی آلہ حضرت بھی نہیں سمجھے یہ لکھا ہے انہوں نے ان کی اپنی ملفوذات میں لکھا ہوا ہے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نئی جس بخاری شریف کی اس روایت کی کہ جس سے دلیل ہوتی ہے جس سے دلیل آتی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور احد میں شہید ہو جانے والوں پر نماز پڑھی جیسا کہ آپ میت پر نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ ممبر کی طرف واپس تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ انی فرط لکم وانا شہید عليكم وانی واللہ لانظر الى حوض الآن وانی اعطیت مفاتح خزائن الارض او مفاتح الارض وانی واللہ ما خاف عليكم من تشركوا بعدي ولكن خاف عليكم ان تنافسوا فيها انی فرط لکم میں تمہارے لئے فرط ہوں مقدم ہوں اس کو ایکسپلین کروں گا میں بھی اور میں تم پر گواہ ہوں وانا شہیدو نا علیکم میں تم پر گواہ ہوں اور اللہ کی قسم واللہ لانظر الى حوض الان اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب دیکھ رہا ہوں اور اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں وانی اعطیت مفاتح خزائن الارض او مفاتح الارض اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں یا فرمایا رابی کہتے ہیں یا اس کو یوں فرمایا کہ زمین کی کنجیاں یہ دو جملے پھر فرمایا آگے لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے اور یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرنے یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں اور بے شک میں اللہ کی قسم تم پر شرک کرنے کا خوف نہیں رکھتا بلکہ کن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے پخاری شریف کی روایت ہے اب حضرت اقبہ بن عامر کی اس روایت کے متعلق مشارحین حدیث نے علت تحقیق لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال والے سال کا واقعہ ہے ایسا نہیں کہ ابھی غزوہ اہد ہوئی تھی اگلے سال کا واقعہ ہے نہیں کیونکہ یہ حدیث آگے بھی بخاری میں روایت کی گئی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ ممبر پر خطاب کرتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری منظر تھا جو ہم نے دیکھا حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نماز پڑھائی جیسے الودا کرنے والا پڑھتا ہے اس پر محدثین نے کہا کہ یہ آخری سال کا واقعہ ہے گویا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مزارات پر تشریف لائے شہدائے اہد کو اس دنیا سے گئے آٹھ سال بھی چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا اور ایک پورا اجتماع شہدائے اہد کی زیارت کے لیے گیا یعنی اجتماعی طور پر مزارات کی زیارت کو جانا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا آپ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا گویا سینکڑوں صحابہ کا اجتماع ہوا تو پھر مزارے ولی اور مزارے شہید پر سینکڑوں کا اجتماع اور زیارت کرنا بھی سنت ہو گیا اور اسی کو ارس کہتے کہ وہاں لوگ اس دن جائیں جس دن ان کا انتقال ہوا اور وہاں جا کر پھر آپ نے دیکھا ہوگا تقاریر ہوتی ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک اجتماع ہوتا ہے اور آپ کو کیا خبر کہ کتنے غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کی تعلیمات کو سنتے ہیں کیا خبر کس کے دل میں ہدایت کا بیچ پڑ جائے اور ہلکا سا پانی پڑے تو پودا پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے اور ایسا ہوا ہے ہوتا تھا پہلے کہ بارہ ربی الاول کو کتنے لوگ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ارس کہاں سے ثابت ہو گیا بھئی دیکھیں نا حدیث کا اگلا حصہ اس عمر کو واضح کر رہا ہے کہ جب آپ نے وہاں نماز پڑ لی تو کیا دعا فرمائی ثُم مَنصَرَفَ إِلَى الْمِمْبَرَ آپ مِمبر کی طرح متوجہ ہوئے اور مِمبر پر قیام فرما کر خطاب کیا چونکہ مِمبر پر کھڑے ہو کر خطاب کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی تعداد کثیر تھی کیونکہ اگر تعداد کم ہوتی تو مِمبر پر قیام فرما کر خطاب کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی کثیر تعداد آپ کے ہمراہ تھی اور ان تمام کو ساتھ لے کر مزارات شہدہ اے احد پر آپ تشریف لے گئے شہدہ اے احد کی قبور میں مِمبر کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ مِمبر ساتھ لے کر گئے تھے یا منگوایا گیا تھا گویا جاتے ہوئے یا ارادہ تھا کہ صرف زیارت ہی نہیں ہوگی بلکہ خطاب بھی ہوگا بعض نے اس کی یہ تشریفی فرمائی ہے اچھا معلوم یہ ہوا کہ جب مزار کی زیارت ہو سینکڑوں کا اجتماع ہو مِمبر لگے مِمبر پر خطاب ہو یہ تمام اجزاء مل جائیں تو اسی کو تو عرص کا نام دیا جاتا ہے اس سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل آداب مزارات خود سکھا دیئے کہ مزارات پر حاضری کے کیا آداب ہیں گویا شہداء اولیاء صالحین کے مزارات پر جانا ان کی اجتماعی زیارت کرنا وہاں خطاب کرنا ذکر و تذکیر کا ہونا اور واضح و نصیحت کا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا اس موقع پر خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل اور مناقب دونوں بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام و شریعت میں سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا بلکہ خطاب تھا شان مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب آپ کہیں گے کیسے کیا فرمایا کہ لوگوں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ آگے تمہاری بخشش کا انتظام کروں میں وہاں تمہارا استقبال کروں انی فرط لکم کہا تھا میں نے آپ سے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا اس پوائنٹ کو انی فرط لکم وفی روایت قال حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم ایک روایت میں اس میں تو یہ آتا ہے نا میں تمہاری خاطر آگے جانے والا ہوں خاطر سے کیا مراد ہے وہاں تمہارے شفی ہوں گا حوز قوسر پر تمہارا منتظر ہوں گا جنت کو کھلوانے والا ہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک روایت میں کیا آتا ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میرا وسال بھی میرا جانہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے اس کو میں ایک اور روایت میں آپ سے ایکسپلین کر چکا اختصارا بیان کر دیتا ہوں کہ یعنی کہ میں تمہیں تب تھا جب ہوں تب بھی تمہیں فیض دیتا ہوں اور اب آگے جا رہا ہوں تو بھی تمہارے لئے باعث فیض ہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے حوال پتا چلتے ہیں اچھے ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اگر امت کے حال بگڑے ہوں تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں جس لئے کہا کہ وَمَمَاتِ خَيْرُ لَكُمْ میرا جانہ بھی تمہارے لئے خیر رکھتا ہے اچھا اب ربط بین الالفاظ کے ذریعے اب حدیثوں کو پڑھیں حدیثوں میں ربط پیدا کرتے ہیں تب پہلا جس کیا تھا اِنِّي فَرْطُ لَكُمْ اس میں اپنے وسال اور آخرت میں صحابہ امت کی شفاعت کا اشارہ موجود ہے کہ تمہاری شفاعت کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں رخصت ہو گیا نہیں میں پھر بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر گواہ اور نگبان رہوں گا فَرَطُ لَكُمْ اور شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ کے درمیان ایک مانوی ربت ہے فَرَطُ لَكُمْ وسال کی خبر دے رہے ہیں اور شہیدٌ عَلَيْكُمْ اشارہ دے رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اب میں نہیں رہا بلکہ میں تم پر نگبان رہوں گا تمہارے عمال اور درود و سلام مجبر پیش ہوتے رہیں گے میں تمہارے عمال نیکوبت سے خوش و غمزدہ ہوتا رہوں گا اور ہر لمحہ تم سے باخبر رہوں گا پھر فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآَالِ اس تیسرے جملے میں خوشخبری دی کہ ایک حوض ہے حوضِ کاؤسر ہے اور میں اس وقت اس حوضِ کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں یہ حوض جنت میں ہے مگر اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا اور یہ حقائق غیبیہ میں سے ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اسی لمحے اس حوضِ کاؤسر کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں جو جنت میں ہے یہ میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ ہے اللہ کے حجابات کا اٹھا دینا ہے جو جنت میں ہے یا جو قیامت کے دن ظاہر ہونے والا ہے مدنی پاک اسے ابھی دیکھ رہے ہیں گویا وہاں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا وَإِنِّي أُعْطِیتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اَوْ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ اور زمین کے سب خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں مفاتیح جمع منتہل الجمع ہے اور خزائن بھی جمع ہے لیکن لفظ مفاتیح بھی جمع ہے اور خزائن بھی جمع ہے مفاتیح اور خزائن آپس میں مضاف اور مضاف علی ہے جب مضاف اور مضاف علی دونوں جمع ہو جائیں اور مضاف جمع منتہالجموع ہو کیسا کہ میں نے آپ نے بتایا نا کہ مفاتیح کیا ہے جمع بھی ہے کون سا جمع ہے منتہالجموع جمع کی انتہا ہو اور دوسرا بھی پھر جمع ہے اور مضاف اور مضاف علی دونوں ایک کٹھے ہوں اور جمع ہوں اور مضاف جمع منتہالجموع ہو یعنی جمع کی اضافت جمع پر ہو تو یہ استغراق کلی کا فائدہ دیتا ہے عربی گرامر کے مطابق کلیت پر دلالت کرتا ہے تو اس لیے علماء جو کہتے ہیں نا کہ سارے خزانوں کی کنجیاں تو کیوں کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ جمع منتہالجموع یہ جمع ہو گیا ہے اس لیے یہاں پر استغراق کلی ہو گیا کلیت پر دلالت ہو گئی تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جتنی قسموں کے خزانے ہیں عام زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جتنی قسموں کے خزانے ہیں ان کی جتنی چابیاں ہیں رب نے مجھے عطا کر دی ہیں گویا خزانوں کے مالک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور چابیوں کے مالک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بڑی لطیف بات ہے ایک ہوتا ہے نا کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں ایک ہوتا ہے خزانے بھی ہیں ان کی چابیاں بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑا بڑا پیانا نکتہ ہے اگر آپ غور کریں اس پر ایک شخص کہنا میرے پاس ہیرے جواہرات کا صندوق ہے کہتے ہیں ہاں صندوق تو ہے اس کی چابی بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں جی چابی تو اس کے پاس ہے یہاں پر معاملہ دونوں کو جمع کر کے دے دیا کہ چابیاں بھی دے دی خزانے بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعِنَّهُ مَا فَاتِحُ الْغَيْبِ اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جسے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے اس کے پاس اسی کی قدرت و ملکیت میں ہیں تو بعض لوگ ان آیات کو اور ان احادیث کو معاذ اللہ تعارس کراتے ہیں اپنی کمعلمی کی وجہ سے حالانکہ تعارس کوئی نہیں ہے غیبِ کلی اللہ کا خاصہ ہے وہ اپنے مرضی سے جس کو جو عطا کر دے وہ اس کی مرضی ہے تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے اور حد باندھنے والے یاد رکھو غیروں کے لیے تعلے ہوتے ہیں اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں غیروں کے لیے تعلے ہوتے ہیں اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کے لیے اشارہ فرما دیا کہ زمین کے کل خزانوں کی کل چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں تو انما انا قاسم تم میرے قدموں سے جڑ جاؤ جس کو طلب ہوگی صدقت کا تعلق ہوگا اس کو خزانوں سے بھر دوں گا مفاتح العرض میں مستقبل میں فتوحات اسلام کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس سے عرب کی سرزمین سے نکلنے والے تیل کی طرف بھی اشارہ ہے یہ بات بغیر دلیل کے نہیں ہے امام حجر عسقلانی بھی اس بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سرزمین عرب کے تیل و معدنیات کی طرف اشارہ ہے تو پھر جو کچھ زمین سے نکلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل بیان فرما دیا اور اب جس جس وقت میں جو کچھ بھی ظاہر ہوگا اور جو جو اس سے بہرمند ہوگا اور نفع اٹھائے گا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہوگا مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے مگر ہر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہی کھائے گا سواد عاظم پر شرک کے فتوے لگانے والوں کے لیے مقام غور ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی زیارت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے آخری حصے میں فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُم مَن تُشْرِكُ بَعْدِي خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کروگے حضور کی امت کو مشرک قرار دینے والے غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شرک کا اتحام تحمت لگانے والوں کے لیے یہ مقام ہے غور کرنے کا کہ حضور نے قسم کھائی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُم مَن تُشْرِكُ بَعْدِي کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کروگے ہاں وَلَكِنَّ خَافُ عَلَيْكُم مَن تَنَافَسُ فِيهَا بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی طلب میں اور دنیا کی غرض میں پھنس جاؤگے ایک اور روایت میں فرمائے کہ تم دنیا کی وجہ سے ہلاکت میں چلے جاؤگے اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ سمجھ لیں کہ بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شرک کے خوف کا نہ ہونا یہ صرف صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرک سے مستثنہ و مبررہ تھے اور ہمیں مبررہ نہیں کہا گیا کہ بھئی امت شرک میں مبتلا نہ ہوگی ایک لمحے کے لیے اس سوال کو اگر قبول بھی کر لیا جائے تو اب اس کا جواب یہ ہے ولیکن لیکن کہ آنے کی وجہ سے جملے کے اب دو اجزاء ایک ہی جملے ہو گئے ہیں لیکن کی وجہ سے مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کروگے بلکہ یہ خوف ہے تو اب پچھلا جملہ اور اگلا جملہ مل گئے کہ تم دنیا پرستی کروگے یہ خوف ہے اس جملے کو صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں کہ اگر صحابہ کے ساتھ شرک کے خوف کا نہ ہونا خاص کرنا ہے تو صرف شرک کے خوف کا نہ ہونا ہی صحابہ کے ساتھ خاص نہ ہوگا بلکہ دنیا پرستی کا الزام بھی پھر ان کے ساتھ خاص ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں کہیں آدم شرک اور دنیا پرستی اب یہاں دو امکان ہیں کہ یہ بات یا تو جمع امت کے لیے فرمائی ہے یا صرف صحابہ کے لیے اگر جمع امت کے لیے تب بھی دونوں اجزاء ہیں ایک ہی جز ہیں کامل جملہ منصوب کیا جائے گا اور اگر صرف صحابہ کے لیے تب بھی دونوں اجزاء مل کر ایک کامل جملہ اور صحابہ کی طرح منصوب ہوگا کیونکہ ولیکن لیکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا یہ تو اردو زبان کا بھی قائدہ ہے کوئی میں مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں پس حدیث مبارکہ میں موجود شرک کے خوف کا نہ ہونا صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جمع امت کے لیے ہے پس معنی کیا ہوگا یہ ہوگا کہ اے میری امت مجھے تمہارے بارے کا میں شرک کا خوف تو نہیں مگر یہ خوف ہے کہ دنیا کی اغلاز میں پھنس جاؤ گے میں نے شرک کو جڑوں سے کاٹ کر اتنا ختم کر دیا ہے کہ قیامت کے دن تک میری امت میں منحیس الجم مجموع ساری کی ساری مشرق کبھی نہیں بنے گی اور اگر خطرہ ہے تو صرف یہ ہے کہ امت دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جائے گی آج ہم دنیا پرسی میں مبتلا ہیں it's a fact تو پھر جز اول بھی حق ہوا اور جز ثانی بھی حق ہوا ٹھیک ہے تو جب جز ثانی امت کے بارے میں حق ہے تو واقعیتاً امت دنیا پرسی میں مبتلا ہے تو جز اول جو پہلا حصہ ہے وہ بھی حق ہوا کہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جز تو لے لیا جائے دوسرا جز چھوڑ دیا جائے یہ وہی طریقہ ہے جو یہ کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ قرآن بھی آدھا پیش کریں گے آیت بھی آدھی پیش کریں گے کہیں گے دیکھو قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ دیکھو قرآن کہتا ہے میں تمہاری جیسا انسان ہوں ارے آگے کیوں نہیں پڑتے آگے تو امتیاز ہے نا کیا امتیاز ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَي لیکن میرے پر وحی آتی ہے تو یہ امتیاز ہوگی ہے نا امتیاز کیوں نہیں بیان کرتے اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے یہ امتیاز تو کفار کے لیے تھا نا مکہ والوں کے لیے تھا کہ بھئی تم تو مجھے اپنے جیسا ہی سمجھتے ہو بشر سمجھتے ہو بلکل اپنے جیسا لیکن وحی کا امتیاز ہے اور مسلمانوں سے کیا فرمایا کہ میں تو تمہارے جیسا ہوں ہی نہیں بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھو لستوکا حیتیکم میں تمہاری حیت پر نہیں ہوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں تو ایمان والوں کو یہ خطاب ہے تو تم کافروں والا خطاب وہ بھی آدھا سناتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو آج امت مسلمہ دنیا پرستی کا شکار ہے اور اسی کے باعث زلت اور اسوائی کا عذاب بھی بھگت رہی ہے مگر بطور مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ دیا لہذا اب امت کے سواد عاظم کو مشرک کہنا یا ان کے عقیدے کو شرک تصور کرنا یہ سواد عاظم پر اعتراض نہیں بلکہ معاذ اللہ حضور کی قسم پر اعتراض ہے حضور کی قسم کو معاذ اللہ رد کرنا ہے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ شرک کی تحمد کو حضور نے آپ سب سے دفع فرما دیا ہے اس لیے امت کو مشرک قرار دینے سے احتیاط کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی